بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِ معزز دوستو مکرم نوجوانو معزز خواتین دو کام ہر اس شخص کا ذمہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو سیک و معبود حقیق بھی اعتقاد رکھتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو انہی کے طریقوں میں نجات ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور پرودگار عالم کی بارکہ میں حاضری حساب کتاب کا اعتقاد رکھتا ہو اچھے عمل کے نتیجے کے اچھے ہونے کا برے عمل کے نتیجے کے برے ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو مختصر لفظوں میں جو مسلمان ہو جو مومن ہو جو اپنا تعلق مذہب اسلام سے بتلاتا ہو اس کے ذمہ دو کام ہیں ایک کام ہے تو بھی اس گھنٹے اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی وقت مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو یعنی ہمیشہ اللہ کی فرما برداری والی حالت میں رہنا یہ ضروری ہے اس کے لئے اپنی طرف توجہ رکھنا فکر رکھنا ضروری ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے کہ نہیں ہے جائز ہے یا نہیں ہے شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے خلاف ہے اللہ کے مرضی کے مطابق ہے اللہ کے مرضی کے خلاف ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ کرنے سے پہلے یہ معلوم کر کے اتبنان کر کے یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے اسلام کے موافق ہے اللہ کے مرضی کے مطابق ہے جائز ہے درست ہے تو کیجئے پر نہ مت کیجئے دین کی لائن میں کوئی بات سنائی جاتی ہے تو آگے تک اس پہ غور و فکر کر کے سمجھنے کا ذوق کم آئے دنیا کی لائن میں ذریع سی بات بتا جیئے تو بھوڑ آگے نگل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں غور نہیں کرتے ہیں کوئی سننے کو جی چاہ رہا سنے تو سننے سے پہلے یہ تیہ کرنا جائز ہے نہیں درست ہے یا نہیں اللہ کے مرضی کے مطابق ہے یا نہیں کیا سننا چاہ رہے تھے تو کسی ملک ترنم کا گانا ترنم بلد معلوم ہے بہت خوش آوازی سے کسی چیز کو گانا اس کا گانا سننے ہو جی چاہاں سے تو اب ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں کوئی سننے کا کام تو وہ کام کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا جائز ہے یا نہیں ہے اتہائی علم تو سب کو ہے نا کسی خاتون سے گانا سننے کا تقاضہ ہوا جائز ہے یا نہیں ہے خالی تمہارے کے اکیلے کچھ معلوم ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے جائز ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے تو نہیں سننا بس کسی کو کچھ بولنے کو جی چاہ رہا ہے تو بولنا کیا اچھی بات بولے تو انہیں سنتا نہیں اس واسطے موٹی گانی دینا بلکہ تقاضہ ہو رہا تو دینے سے پہلے کیا کرنا معلوم کرنا جائز ہے یا جائز اللہ کے مرضی کے موافق ہے یا نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے معلوم کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صاحب گانی دینا بس بچ جانا فیال آگیا نماز کا بخص ہو گیا ابھی نماز کو جانا چاہیے تو بھی سوچنا جانا اللہ کے مرضی ہے یا نہیں ہے تو کیا جواب ہوئیں گا جانا اللہ کا حکم چلے جانا خادیاں نہیں بلائے ہماری مجید میں آکے نماز پڑھو تو بھی معلوم کرنا جانا کے نہیں جانا کیا جواب ہوئیں گا نہیں جانا سمجھ میں آنے کے واسطے بات سنا رہا ہوں گراہ کھا گیا دکان پر بات حشار فیزم کی گرہ کھا رہے تھے سمجھ دار فیزم کے بات بات بھولے بالے فیزم کرے تھے کوئی اسی بھی چیزیں لے رہے ہیں بھاوتا ہوتا کر کے اصلی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے میری ہے یا نہیں ہے ورجنل ہے یا نہیں ہے سو دیکھ کے لئے نگم جات رہتا بات دوسرا بولا بولا فیزم کیا ہے اس کو بولے فرانچ چاہیے وہ بولا کونسی چیز چاہیے ہزار روپے کی دیڑھ ہزار کی دو ہزار کی کونسی چیز چاہیے وہ بولا بھائی ہزار دیڑھ ہزار دو ہزار کا مسئلہ نہیں ہے میرے پاس اچھی چیز چاہیے اب وہ بیچنے والا دیکھ لیا سیدھا سادھا خزم کا ہے اس کو نہ اچھی خیر آپ معلوم ہیں نہ بھاوتاو سے متعلق اس کے پاس کوئی فکر ہے ٹھیک ہے تم دو ہزار کی لے لگے چلے جاں پہنچی رہتی دیکھو پیسہ کیسا تھی یہ کی چیز تو ایسی ملتی بلکہ بجائے دو ہزار کی دیڑھ ہزار کی دے لیا اس کو معلوم ہی نہیں دینے کو اس کے چیز ایسا کرنا چاہ رہا اسے کیا کرنا چاہیے پہلے رکھ کے معلوم کرنا چاہیے کہ کسی بولے والے گاہ کو دو ہزار کی چیز بول کر دیڑھ ہزار کی میرا علیہ کے جائز ہے یا ناجائز ہے پہلے معلوم کرو پھر دو مسئلہ کیا بتائیں گا اندر والا ایمان والا دل کیا بولیں گا ناجائز ہے حدیث مطاقہ اپنے دل سے پوچھو چوبی گناہ کی تیز ہو دی دل میں فوراں کٹک پیدا ہوتی عورتیں ہیں خیال آگیا رشتہ دارہ ہے آتے جاتے رہتے ہیں چلے جائیں گے سامنے کیا ہے کھل کے خیال آیا جائیں عجنبی دور کے رشتہ دارہ ہے بھے عورت کو خیال آتا چلے جائیں گے بیش غیر پردے پردے کے بلکہ خیال آیا مسئلہ کیا بلتا جائز نہیں ہے ناجائز گازو بیٹے ہوئے دوست کے جیب میں سے سو کی نوٹ آدھی اوپر آگئی دیکھیں آپ دیکھ کے خاموش ہیں ابھی ذرا آئیدہ پلٹنگ ہے ادھر پلٹنگ آ تو حیثو آدھی بھی آہستہ آہستہ اوپر آگئے بازو گرسو ختمی آہستہ آدھ رکھ دی بلکہ خیال آ رہا کیا کرنا علوم کر ناجائز ہے یا ناجائز ناجائز ہے تو نیکا نیلن ہے نا ماباب کا حکم آیا بیٹے درہ پلانا کام کرو جی میں کیا آ رہا اس وقت پہ آرام کا تخاظہ ہے تھکا ہوا ہوں ہمیشہ تو سنتوں سنتوں آج نیچنا تو کیا ہوا یا کچھ بول دیا تو کیا ہوا ہمیشہ میں کچھ لگاتے ہیں دوسرا ہونے لگاتے ہیں میں ایکیلہ چھو گیا میں تو تو پورا نگر بنا کے رکھ دی ایسا بولنے کو یہ چاہ رہا تو معلوم کرنا ایسا بول سکتے نہیں بول سکتے ان کے کام کو پورا کرنا ایسا مطلقہ کہ پیچھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے شریعت کیا بولے گی کیا کرنا ضروری ہے ماباب کی اطاعت ضروری اتنا بڑا مقام ہم کا اللہ کے پاس کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوشنودی ماباب کی خوشنودی میں اور اللہ کی ناراضگی ماباب کی ناراضگی جوانی میں کبھی کبھی طرح سمجھ میں نہیں آتا دو دن چار دن مزے اڑا لیتے ایک صاحب تو بہت خوبصورت بہت شاندار بارڈی جو دیکھا حیرت کرتا تھا کہ کیسا صحت مزہ آدمی یعنی لاکھوں میں ایک 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 صحت اب اس کے پاس بے دینی بدینی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کو اللہ کے رسول کو دین کو اسلام کو دین کی بات بننے والوں کسی کو نہیں مانتا تھا سمجھاتے رہے ہیں لوگ کسی کی ماننے کو تیار نہیں ایک بزرگ سے بولے حضرت اس کے بارے میں ذرا ابھی نصیت فرما دیجئے اس کو بولے کہ بابا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تم ایسا معاملہ مت کرو دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ اللہ رسول کے ساتھ اور یاد رکھو اس بات کو کہ اگر اس وقت میں فوراں پکڑ نہیں ہو رہی تو کسی غلط فہمی مت پڑھنا اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی نہیں جاہو مل صاحب جاہو اور سنے تم لوگ کے بات آئے حالت بھی گڑ گئی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ ایسی خراب ہوئی ایسی خراب ہوئی ایسی خراب ہوئی جس میں اس درجے لاغر اور کمزور ہو گیا دنیا بھر کے علاج کرا لیے سعودیہ میں کرا لیے امریکہ کو بھی جا دیئے سب جگہ علاج کرا لیے نہیں فائدہ اور کوئی دیکھے تو تو اتنا تقیون آیا اس کے دسم میں پہچان نہیں سکتے کہ پرانا کسی نے کہا کہ میں آہم ایسا کرو کہ اب سوب جواب دے چکے ڈاکٹرہ حکیمہ دوایاں سوب دوا جواب دے چکے تمہیں دل دل میں نیت کر لو اے اللہ اگر آپ مجھے صحت دے دیں تو میں حج کروں گا میں پیدل اللہ کو جاگوں گا ایسا ٹھیک ہے اس نے بیت کر لیے جب مرنے کا ٹیم آیا تو بولے ایسا سننا چھو گا غرور رہنے تک سمجھ میں نہیں آتا اس وقت سے غلط فہمیں مبتلاہ مترین آئے جوانی جوانی کا جو جوانی کے خون کی گرمی پازوں کی ذریع خوبت اچھے اچھوں کا یہ غرور خاک میں مل چکا پہلوانوں کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے آخری وقت بلکل بے کس بے بس مجبور سے ہو جاتا ہے فیل آدمی سمجھ میں آئے لگتا ہے کہ واقعی طرح میں کچھ نہیں یہ وقت تھی طور پر کسی خوشوے میں مبتلاہ مت رہنا تو حکم ہے بڑوں کے ساتھ عدب کا معاملہ کرو عدب کرو بڑوں کے ساتھ بیعد بھی مت کرو تو مت کرو آج کے لئے دین سے محرومی اور اسلام کی حقیقت سے محرومی بدخلاخی پیدا ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بڑوں کا اکرام و احترام نکل جانا ہے اور جو ایسے بعض فرقے ہیں جن میں بڑوں کا عدب نہیں ہے آپ دیکھیں گے ان سے بڑا بدخلاخ بھی کوئی دوسرا نہیں ہے یہ بدخلاخی جو ہے وہ بہت محرومی جسے ہوگا تو ایک کام ہے بھائیوں کا پہنوں کا جوانوں کا پوٹوں کا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان امومن سمجھتا ہے پہلا کام کیا ہے چوبیز ہنٹے آپ جو بھی کر رہے ہیں کرنے سے پہلے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تاقید تھی فرماتے تھے کہ پہلے رکو پھر معلوم کر ہو جائز ہے یا نہیں پھر اس کے بعد میں اس کے مطابق ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعض مریدوں دعوتوں میں بھی چلے گئے دستر خان پر بیٹھے تو لوگاں شروع کر کے پوپو کھانا بھی کھا لیتے تھے وہ لوگاں شروع نہیں کرتے تھے کیا وہ جی خالی بیٹھے وہ نسبت صحیح کر رہا ہوں کھانے کی صحیح نہیں ہو رہی جب سے سامنے ایک چیز آئی کھانا جی جا رہا اٹھا ہے کھا لیے نہ اللہ نہ بسم اللہ کیا دعا پڑھنا ہے ہور چیزوں دن کے تو کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں کس سے شروع کروں کس سے نہ شروع کروں یہ کھانے کی دعا ہے کہ نہیں ایک حکم ہوتا ہے نفس کا کھاؤں ایک حکم ہے رب کا رب تعالیٰ کا کہ کھاؤں اپنے نفس کے حکم کی نسبت کو توڑ کر رب تعالیٰ کے حکم کی نسبت کو جوڑ کر پھر بسم اللہ کہے گی کھانا چاہئے اسی کو فرمایا جو کام بھی کرو اوپر آئے افردا کرو نیت ہرے کام میں رب کی رضا کرو اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرو دوسرا جو کام ہے وہ ہے جس کی انائتیں چوبیس گھنٹے ہم پر ہیں جس کی نعمتوں کی بارش چوبیس گھنٹے ہم پر ہو رہی ہے جس کے فیضل و کرم کا نتیجے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں اس لئے کبھی توجہ دلانے کے واسے بولتا ہوں ایک بارش وہ ہے جو سال میں دو تین مہینے برس تھی ایک بارش سال کے بارہ مہینے برس تھی سال کے دو تین مہینے کی بارش تو بہت لوگوں دیکھے ہوئے رہتے ہیں سال کے بارہ مہینے برسنے والی بارش عام دور پر لوگاں نہیں دیکھتے پھر وہ بارش بھی بوندہ باندھی کی جیسی نہیں رہتی خل کی فوار ایسی بھی نہیں موسیلہ دار اللہ کی نعمتوں انائتوں کرم فرمائیوں کی بارش ہے جو ہر آنہ لمحہ ہر بندے پر برس رہی اس وقت بھی برس رہی آپ لوگوں دکھ رہے ہیں دکھ رہے ہیں معلوم نہیں آپ کا سانس کہانا جانا ہے ان کی رحمت کی بارش آپ کا نظر آنا اس وقت میں یا ان کی انائت کی بارش ہے آپ کو بنائی دینا یا ان کے کرم کی بارش ہے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت اس وقت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے جا رہے ہیں تو یہ ان کے خصوصی فضل کی بارش ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھنے کے واسطے قوت چاہیے یہ قوت مسلسل مل رہی ہے بیٹھنے کے واسطے رسمان نظام کا صحیح رہنا ضروری ہے اور یہ پورے رسمان نظام کی صحیح تو ان کی انائت ہے جس اللہ کی جانب سے مسلسل چوبیس گھنٹے انعامات کی افضال کی کرم فرمائیوں کی بارش ہے وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ دوسرا کام تو پہلا کام چوبیس گھنٹے ان کے منشے کے مطابق عامال کرنا دوسرا کام ہمیشہ ان کو یاد رکھنا یہ دو باتیں تو یاد رہ سکتے نا چالیس دن تک اس پر عمل کر کے آکے پھر بولو دو باتوں پہ چالیس دن سے پابندی سے عمل کروں گا اگر کوئی آکے بولا تو اتنی خوشی ہوں گی ہے کہ کچھ بات پوچھو اور دنوں سے انتظار میں ہوں کوئی بھی آکے بول رہا نہیں کب آکے بولتے معلوم پھر بالاں کالے ہو کے پھر سفید ہو نہیں بار بولنے گی رضا ہے کیسا ہے کیسا بھائی کچھ فکریں ہوںڑ لوگ جو وقت مل گیا خانیمہ سمجھو بس پتانے کس کو کتا وقت میں ملا ہوا ہے خوش معلوم نہیں کس کو کتا وقت ہے ایک دم صحیح کر لیں نا اپنے زندگیوں کو بھائی اس وقت میں آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ صاحب وہ غلطی سے میں جو پانی پیا ہاں اس میں ازا راہ شاہ زہر تھا ملکہ معلوم ہو گیا ہے سمجھ تو علاج کرنے کے باستے ایک دیکھیں گے وظیفہ ہونے کے بعد بولتے بھائی ابھی تو جوانی ہے منازمت پر ابھی ابھی چڑھا ہوا ہوں ریٹیٹ ہونے کے بعد میں علاج کریں گے سوچ سکتے ہیں سمجھ میں آئے نا ایک نقصان والی چیز اندر پہنچ گی بھائی دو خوراں نکالنا دیر کرنے کی کیا گنجائش ہے بھائی ایسے ہی بیدینی بدینی کی اگر کوئی چیز ہمارے اندرون میں ہے تو اس کو دور کرنے کے باستے ریٹیٹ ہونے کے بعد وظیفہ ہونے کے بعد دادا بننے کے بعد نانا بننے کے بعد پوتر نوازوں کی خوشیاں دیکھنے کے بعد کریں گے نہ سمجھی کی بات ہے تو یہ دو کام سمجھ میں آگے بھائی اب آگے سنو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دے یعنی کچھ ذکر وغیرہ بتا ہے تو فوراں فرمایا جاؤ مولوی انعام سے پوچھ لو مولوی انعام جانتے ہیں نا ان کے حق میں وہ مولوی انعام تھے ہمارے حق میں مولوی انعام جنہوں نے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا اور سلام کے بعد اپنا مدعہ عرض کیا اور کہاں حضرت جی نے اس مقصد کے لئے بھیجا ہے اس پر آپ نے میری طرف ایک نظر بھر کر دیکھ کہ اس نے حاضر ہے نہیں محلوم کرنے کے لئے کبھی کبھی یہاں دیکھتے رہتے نہیں ہیں وہ پریشانی نہیں تھی بعض لوگوں سے اس پر آپ نے میری طرف ایک نظر بھر کر دیکھا اور فرمایا تم تو بیمارات میں ہو مجھے آپ کی سبان سے یہ سن کر بڑا تاجب ہوا کیونکہ میں یقیناً اس وقت بیمار تھا اور اس بیماری کا کسی کو علم بھی نہیں تھا پھر میں نے اصرار کیا کہ مجھے کس ذکر سکھا دے تو فرمایا چار زانوں بیٹھو چار زانوں بیٹھا دی میں بیٹھا تو حضرت نے میرے بائیں گھٹنے کی رگ کو بائیں گھٹنے کی رگ کو ذرا باہر نکلوا کر اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے دائیں پیر کے انگوٹے اور اس کے برابر کیا انگلی کو کھول کر اس میں وہ رگ پکڑ ہوا دی اس کو رگ کھیماس کہتے ہیں پھر نفی اور اس بات تلقین کر کے یعنی لا الہ الا اللہ یہ نفی اور اس بات کہلاتا ہے اس میں ذات چار سو مرتبہ اللہ اللہ بتلایا غصص آتی ہیں ان لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے خاص طرح سے یہ طریقہ رہے کی باس پکڑ کر ذکر کرنے کا طریقہ چشتیہ میں رائج ہے کبھی کبھی ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں حضرت صورت 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 کہ اس میں خیالات کو ایک جگہ خائم رکھنے میں مدد ملتی ہے انتشار ذہنی سے محفوظ رہے ہیں آپ کے ایک مسترشد نے یعنی آپ سے ریوری لینے والے ایک تلمیز نے نظام الدین کے قیام کے قیام میں زبانی طریقے ذکر معلوم کیا اور پھر اپنے وطن پہنچ کر تحریری طور پر دریافت کیا تو مندرجہ زیل الفاظ میں آپ نے اس کی تفصیل لکھ کر بھیجی یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ حضرت کو ذکر کرنا ہے ایک سر لوگوں کو دوازہ تصویح کا ذکر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی باقاعدہ اس کی وضاحت کی جا چکی ہے اور بلکہ بعض لوگوں کو لکھ کر بھی اس سے پہلے حوالے کیا گیا ہم اگر بھل جاتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ تفصیل لکھیں جواب میں لکھا خط ملا حال معلوم ہو کر مسررت ہوئی اللہ رب العزت استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے بارہ تصویح جو بدلائی تھی ان کی ترتیب پھر بدلاتا ہوں آپ لوگوں کو بدلانے کے لیے سنا رہا ہوں یہاں بھی پھر بدلہ رہے نا اس سے پہلے یہ بتایا ہے سور فاتحہ تین مرتبہ آیت القرصی ایک دفعہ سور اخلاص تین مرتبہ پڑھ کر اپنے چاروں سلسلوں کے حضرات کو بخشے مثال سواب کرتا پھر گیارہ مرتبہ درود شریف گیارہ مرتبہ استغفار اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اسألوکا من فضلکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان تطہیر قلبی ان غیرک وان تنبر قلبی بنور مارکتکا ابدا ابدا لا حول ولا قوة الا باللہ تین مرتبہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ دو سو مرتبہ ہر دس مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلیں اس کے بعد اللہ چار سو مرتبہ اس کے بعد اللہ اللہ چھ سو مرتبہ آخر میں اللہ ایک ضربی بولتے ہیں اللہ اللہ دو ضربی اللہ ایک ضربی ایک سو مرتبہ جب اس ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو آخر میں مراقبہ ہمیں بیٹھ جاؤ اور یہ دھیان کرو کہ اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے کسی کو آواز دیئے پکارے بلائے دعوت دیئے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم انتظار کر رہتے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں ایسے ہی ذکر کرنے کے بعد تھوڑی دیر دل کی طرح متوجہ ہو جاؤ اپنے زبان آکھ بند رکھو اللہ کے طرف دھیان کرتے ہیں یہ تصور کرو کہ میرے دل میں اللہ کا نور آ رہا ہے پھر نیز نوافل چلاوت وغیرہ کا احتمام فرماتے ہوئے نماز باجمعات کی پابندی فرمائیں اور مقامی کام میں احتمام سے شرکت فرماتے رہیں یہ ذکر کا طریفہ کار ہے یہ جو دبارہ تصویحات کا ذکر ہے چوبیس گھنٹے میں ایک مطبع مقررہ وقت پر فابندی سے کرنے کی کوشش کرنا اس کے علاوہ اور کرنے کو جی چاہے تو پوچھ لینا آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں پھر مشک اس درجے بڑھ جاتی ہے یا جی اس قدر چاہتا ہے کہ زبان اٹومیٹک چلنا شروع ہو جاتی ہے دل کی گھڑی بھی چلنے لگتی ہے اس طریقے سے ہما وقتی طور پر یادِ الٰہی کا آدمی خوگر اور عادی ہو جاتا ہے یہ دو کام کرنے کی ایک چوبیس گھنٹے اللہ کے منشے کو پورا کرنے میں لگے رہنا دوسرے جہاں تک ہو سکتے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگا کر رکھنا ہے یہ دو کام ہیں ہمارے ذمہیں اللہ کی اطاعت ہوگی اللہ کی یاد ہوگی تو انشاءاللہ والعزیز دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی ہر بھائی ہر بہن کو اس کا فیاد بکھنا ہے اور اتنا تو کرنا ہی ہے ساتھیوں کو جو ٹیم آپ کو زائد ملا یہ فضول باتیں کرنے میں لگنے کے بجائے ان کی ان کی برائیوں میں مشغول ہونے کے بجائے اللہ کی یاد ملا کسی کی ایک برائی بیان کرتا ہے ایک لفظ ایک نامناسب لفظ زبان سے نکال لے کیا ملا وہ یہ وقت میں سبحان اللہ بولے جنت میں ایک درحت لگ جاتا ہے تو پش کرنا کوشش کرنا اس بات کی اس کے نتیجے میں اپنے سلسلے میں چاروں سلسل میں بات کم کرنا خضول کام نیک کرنا بنیادی حصولوں میں سے اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملکہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ذرا گئے ملزہ تو شروع باہر نکلنے کے بار تو بارے خون معاف جو جی میں آئے ہیں بلتے رہے نہ بولتے رہے نہ بولتے ایمانی صفت کے بھی خلاف ہے ایمان میں ایمان کی صفت بتلائی ہے جس کا ایمان و اللہ پر آخرت کے دن پر جس کا ایمان و اللہ پر آخرت کے دن پر اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہیں یا خاموش رہے ہیں زیادہ تر مصیبتاں بریشانیاں یا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں اس کے بجائے ہوئے اللہ کے ذکر پر لگو گھر میں بھی کہے تو بہت باتاں غلط ہیں بیویوں سے ہیں ان سے بہت دکیائی کی بات نہیں ضرورت کی بہت در بات کرو شروع کر رہے تو ختم ہوتے اچھ نہیں باتاں کیا باتاں کر لگتاں خواہ میں نہیں آتاں خاصی آتاں اشتاکیتاں باتوں کا وہ کیا خاص موصول تھا اس بھی کیا ایسی تفصیلات رہتے ہیں گھو سمجھ میں نہیں آتاں باتاں باتاں اس کے بجائے ذکر کرو کہ اس طرح سے اللہ کو یاد کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو ضرور شریف پارو خاص طور سے جمعہ کے دن تو ضرور شریف کی خوب گسرت کرنے چاہئے ہیں جنہوں نے سورہ کحاف کی تلاوت کر لی ہے بہت اچھا ہے یہ انہوں نہیں کی ہے یہ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا اس میں تلاوت سورہ کحاف کی جلو اور موجودہ زمانے میں تو فتنے بہت اٹھ رہے ہیں خاص طور سے بہت ہے تمام سے سورہ کحاف کی تلاوت اور جبہ کر لینا چاہئے ہیں دین ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے چو طرف ڈاکو پھیل گئے ہیں مختلف ناموں سے ہزاروں کی متائے ایمان لٹ رہی ہے اس وقت ہزاروں لوگ دین سے مرتد ہو جا رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں علچے ہوئے ہیں ستر فیصد ہندوستان کی آبادی مشرق ہے ان کی کوئی فکر نہیں تیس فیصد مسلمانوں میں پچینوں فیصد لوگ بے دین ہیں بے نمازی ہیں بے علم ہیں ان کی کوئی فکر نہیں چار فیصد پانچ فیصد لوگ ذرا دین سے وابستہ ہیں بس ان کو بھی علچہ کے دین سے اٹھانے کے چکر میں لگے خدمت ہی کرنا ہے تو وہ ستر فیصد میں کیوں نہیں جاتے ہیں وہ پچینوں فیصد میں کیوں نہیں جاتے ہیں کوئی آکے نمازیں شروع کر دیا تو خلال اللہ نہ شروع کر دیا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت میں مسلمانوں میں کی پچینوں فیصد طلبہ پڑھتے نہیں ہیں دینی تعلیم جو پڑھتے ہیں ان میں کی اکثریت اسری تعلیم میں سرکاری مدرسے پورے سو رہے ہیں ڈیسکہ نہیں ہے ٹیچرہ نہیں ہے کتابہ نہیں ہے تعلیم مرابل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں ہم لوگا مسلمانوں کی حمدردی میں دینی مدرسوں کو کھیٹ دیکھیں ماں کی اسری تعلیمی نظام دونوں سے بچوں کو ہمارا راستہ کرنا چاہتے ہیں اتی ہمدردی ہے تو پہلے وہ پچینوں بچوں کو کرو نا معلوم ہوا کہ کچھ ہے مسئلہ ٹیڑا جیسے ستر فیصد کی طرف توجہ نہیں پچینوں فیصد کی طرف توجہ نہیں چار پاٹ فیصد ہیں ان کی طرف توجہ حکومتیں کرنے لگ گئی ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا جو منشاہ یہ جو راسہ دین ہے اس کو ختم کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے وہی خصہ مختلف تنظیموں کا بھی ہے یہ پبلک کو کوئی نہیں کرتا ہے یہ تھوڑا بہت جو دین سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں نا بس ان کو آکے ٹارچر کرنا یہ اس میں لگتی پبلک کو تو اس وقت میں بڑی یوریش ہے بڑی الگار ہے فتنوں کی ایسی صورت میں دین ایمان کا محفوظ رکھنا ایک بڑا مسئلہ اس لئے ہر جمعہ گھتا سورے کحف کا احتمام اور خوب اللہ کے ذکر کی قسرت کی جب ذکر اللہ سے یادہ ہوتا ہے تو شیطان پاس نہیں آتا لطیفہ سنیتے ہم حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مچھرہ کے شکایت کرتے ہیں حضرت یہ ہوا جو ہے نا میرے کو اپنی غیظہ لینے نہیں دیتی کہیں بھی بیٹھا لینے کے واسطے غیظہ اپنی تو یہ آکے میں کو وہاں سے بڑھا دیتی ہم آکے شکایت کرتے ہیں تو ایک طرف کی بات سنیں تو دوسرے طرف کی بھی تو سننا نا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو تمہارے فریق مخالف کو بلاتا ہوں مدہ علیہ کو مدہ علیہ کو بلائے تو وہ آئی آئے تو یہ مدہ ہی غیب ہو جائے مدہ ہی غیب ہوا تو پھر ایک ہی فریق رہ گیا پھر پھر کیسا اس کو واپس کر رہے اس کو بلائے تو ان آئے تمہارے فریق مخالف کو بلائے تھا مدہ علیہ کو پھر تم کیوں چلے گئے تم کیوں نہیں رہے ہیں تو بلے صاحب خصہ ہے ہی ایسا انہیں آئی تو میں رہی نہیں سکتا اس کو بیان کر کے ہمارے بسرگوں نے علماء نے بتایا کہ دیکھو اس وقت میں یہ جتنے شیطانی تاغوتی قوتیں ہیں ہم پر حملہ آور ہیں ان کو اپنے پاس سے دور بھگانے کے واسطے اللہ کا ذکر کرنا جہاں اللہ کا ذکر ہوں گا یہ شیطان واصف رفو چکر ہو جائے گا ذکر کی قسرت چوبیز گھنٹے ہمیں ایشا کوئی نہ کوئی ذکر میں لگو دروش شریف بہترین ذکر ہے سبھوم کلمہ شاندار ذکر ہے بہت بڑی حقیقت ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی کوری معارفت ہے وہ دوازدہ تسبیح ہے قرآن پاک کی تلاوت تو اتنا بہترین مشغلہ ہے کہ اس سے جتنی نزدیکی بندے کو اللہ کی ملتی ہے کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی استغفار غلطیاں گناہ تو کرتے رہتے ہیں صبح میں شام میں ایک ایک تسبیح کا مزخم اس کی موقع مل جائے کوئی اچھی بات پکی بات یاد ہو کسی سے بات کرنے کا مرحلہ ہو تو اچھی بات بولو نیکی کی بات بتاؤ ٹھیک ہے بس بھئی آج اتنا ہی سبق ہے تعالیٰ جلل شانو صحیح علم و عمل کی ہم سوکت توفیق عطا فرمائے اللہم اقل لنا ذنوبنا و تغفر عنا سیاتنا و توقفنا معلق ابرار رب راعت نفوسنا تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت وليها اولاها و صلی وسلم و بارک اللہ سید مرسلیم و الحمدللہ اٹاو بین اٹاو بین اٹاو رب راعت نفوس رب راعت نفوس رتم چکے پورا راعت نفوس موسیقی موسیقی موسیقی